ابن شہاب نے خبر دی ان سے ان کے چچانے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیسر کو خط لکھا جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے مو موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار نو سو چھتیس عبدالرحمن نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں آپ ان پر بدعا کیجئے پاس صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب دوس کے لوگ برباد ہو جائیں گے لیکن عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچلا صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار نو سو سنتیس شعبہ نے خبر دی قطادہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ بیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی گویا دست مبارک پر اس کی سفیدی میری نظروں کے سامنے ہے اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ خدا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ارتیس عبیداللہ بن عبداللہ بن عطمان نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط کسرہ کے پاس بھیجا آپ نے ایلچی سے یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہرین کے گورنر کو دے دیں بہرین کا گورنر اسے کسرہ کے دربار میں پہنچا دے گا جب کسرہ نے مکتوب پڑھا تو اسے اس نے پھار دالا مجھے یاد ہے کہ سعید بن مصیب نے بیان کیا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی تھی کہ وہ بھی پارا پارا ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتالیس ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکتوب دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا تھا کہ مکتوب بسرہ کے گورنر کے حوالے کر دیں وہ اسے قیصر تک پہنچا دے گا جب فارس کی فوج اس کے مقابلے میں شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس کے ملک کے مقبوضہ علاقے واپس مل گئے تھے تو اس انام کی شکرانے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملک اسے واپس دے کر اس پر کیا تھا ابھی قیصر حمز سے ایلیا بیت المقدس تک پیدل چل کر آیا تھا جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر ان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی شخص یہاں ہو تو اسے تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اس سے کچھ سوالات کروں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چالیس ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ وہ ان دنوں شام میں مقیم تھے یہ قافلہ اس دور میں یہاں تجارت کی غرض سے آیا تھا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں باہم صلح ہو چکی تھی صلح حدیبیہ ابو سفیان نے کہا کہ قیصر کے آدمی کی ہم سے شام کے ایک مقام پر ملقات ہوئی اور وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے ساتھ قیصر کے دربار میں بیت المقدس لے کر چلا پھر جب ہم ایلیہ بیت المقدس پہنچے تو قیصر کے دربار میں ہماری بازیہ بھی ہوئی اس وقت قیصر دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر تاج تھا اور روم کے عمرہ اس کے اردگرد تھے اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے ان کی یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے نصب کے اعتبار سے ان کے قریب میں سے کون شخص ہے ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا میں نصب کے اعتبار سے ان کے زیادہ قریب ہوں قیصر نے پوچھا تمہاری اور ان کی قرابت کیا ہے میں نے کہا رشتے میں وہ میرے چچازاد بھائی ہوتے ہیں اتفاق تھا کہ اس مرتبہ قافلے میں میرے سوا بنی عبد منافقہ اور آدمی موجود نہیں تھا قیصر نے کہا کہ اس شخص ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مجھ سے قریب کر دو اور جو لوگ میرے ساتھ تھے اس کے حکم سے میرے پیچھے قریب میں کھڑے کر دئیے گئے اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اس سے میں ان صاحب کے بارے میں پوچھوں گا جو نبی ہونے کے مددئی ہیں اگر یہ ان کے بارے میں کوئی جھوٹ بات کہے تو تم فوراں اس کی تقزیب کر دو ابو سفیان نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اگر اس دن اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ کہیں میرے ساتھی میری تقزیب نہ کر بیٹھیں تو میں ان سوالات کے جوابات میں ضرور جھوٹ بول جاتا جو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے تھے لیکن مجھے تو اس کا خطرہ لگا رہا کہ کہیں میرے ساتھی میری تقزیب نہ کر دیں اس لیے میں نے سچائی سے کام لیا اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے پوچھو کہ تم لوگوں میں ان صاحب کا نصب کیسا سمجھا جاتا ہے میں نے بتایا کہ ہم میں ان کا نصب بہت امدہ سمجھا جاتا ہے اس نے پوچھا اچھا یہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا کیا اس دعویٰ سے پہلے ان پر کوئی جھوٹ کا الزام تھا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا تو اب بڑے امیر لوگ ان کی تباہ کرتے ہیں یا کمزور اور کم حیثیت کے لوگ میں نے کہا کہ کمزور اور معمولی حیثیت کے لوگ ہی ان کے زیادہ تر ماننے والے ہیں اس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھڑتی جا رہی ہے میں نے کہا جی نہیں تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے اس نے پوچھا کوئی ان کے دین سے بیزار ہو کر اسلام لانے کے بعد پھر بھی گیا ہے کیا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے میں نے کہا کہ نہیں لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے ابو سفیان نے کہا کہ پوری گفتگو میں سوائز کے اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا جس میں کوئی ایسی بات جھوٹی ملا سکوں جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی جھٹلانے کا ڈر نہ ہو اس نے پھر پوچھا کیا تم نے کبھی ان سے لڑائی کی ہے یا انہوں نے تم سے جنگ کی ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے میں نے کہا لڑائی میں ہمیشہ کسی ایک گروہ نے فتح نہیں حاصل کی کبھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں اور کبھی ہم ان ہیں اس نے پوچھا وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں کہا ہمیں وہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں ہمیں ان بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے نماز صدقہ پاک بازی و مروت و وفا اہد اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں جب میں اسے یہ تمام باتیں بتا چکا تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نصب کے مطالق دریافت کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے یہاں صاحب نصب اور شریف سمجھے جاتے ہیں اور انبیاء بھی یوں ہی اپنی قوم کے آلہ نصب میں پیدا کیے جاتے ہیں میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا تم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب بھی اسی دعویٰ کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا جا چکا ہے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا تھا تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کے مطالق کبھی جھوٹ نہ بول سکا ہو وہ خدا کے مطالق جھوٹ بول دے میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا تم نے بتایا کہ نہیں میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اپنے باپ دادوں کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی تباق قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت لوگ تم نے بتایا کہ کمزور غریب قسم کے لوگ ان کی تابداری کرتے ہیں اور یہی گروہ انبیاء کی ہر دور میں اطاعت کرنے والا رہا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ ان تابداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹی بھی ہے تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ رہی رہے ہیں ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے پھر بھی گیا ہے تم نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ایمان کا بھی یہی حال ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس سے مومن کو ہٹا نہیں سکتی میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی ان سے یا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے تم نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا بلکہ کبھی تم مغلوب ہوتے ہو اور کبھی وہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے تمہیں وہ نماز صدقہ پاک بازی وعدہ وفائی اور عدائے امانت کا حکم دیتے ہیں اس نے کہا کہ ایک نبی کی یہی صفت ہے میرے بھی علمے یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے جو باتیں تم نے بتائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کی توقع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤنٹ ہوتا ابو سفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیسر نے رسول اللہ کا نام مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا اس میں لکھا ہوا تھا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ حرقل کی طرف اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کر لے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرو تمہیں بھی سلامتی و آمن حاصل ہوگی اور اسلام قبول کرو اللہ تمہیں دہرہ عجر دے گا ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی لیکن اگر تم نے اس دعوت سے مو موڑ لیا تو تمہاری ریایہ کا گناہ بھی تم پر ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے اب بھی اگر تم مو موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی فرماوردار ہم ہی ہیں ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہر قل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے اردگر جمع تھے سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شورو غل بہت بڑھ گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دئیے گئے جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشا مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے بن الاسفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے ابو سفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اسی دن سے اپنی زلت کا یقین ہو گیا تھا اور برابر اس بات کا بھی یقین رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام داخل کر دیا حالانکہ پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2941